بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل کو سکسرائیب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹروزر کی کٹن کے بارے میرے کافی دوستوں نے بہن بھائیوں نے کمنٹ کیے تھے کہ ماشر صاحب ٹروزر کٹنے کے بعد جب سلائی کرتے ہیں تو سلائی کرنے کے بعد جب اس کو پہنتے ہیں تو یہ جو آسن کی سلائی ہے یہ والی اس کو کھچا ہوتا ہے یہ کھچاؤ نہیں آنا چاہیے اور اس کھچاؤ کی وجہ کیا ہے اس میں تھوڑی کٹن کی تبدیلی کرنی ہے اور کٹن کی تبدیلی کے بعد اس کو سلائی کرنا ہے اور یہ طریقہ کارہ آپ کو میں اس کو کٹن کے دوران بتاؤں گا کہ یہ اس کو سلائی کو کھچاؤ کیسی لیے آتا ہے اور کیوں آتا ہے اور اس کو کھچاؤ نہیں آنا چاہیے اور انشاءاللہ جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ویسے آپ بھی ٹروزر کٹیں انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی فالد نہیں آئے گا اور بہترین ٹروزر بنے گا اور سلائی بھی بہترین ہوگی اور کریز بھی اپنی لے گا صحیح طریقے سے بیٹھے گی اور کوئی کھچا ہوگیرہ کسی قسم کا نہیں آئے گا تو آپ بھی اسی طریقے سے ٹروزر کاٹنا اور اس کو بنانا انشاءاللہ کوئی کسٹمر علامہ نہیں دے گا خود بنا کر خود پہنیں گے تب بھی انشاءاللہ بہترین آئے گا اور اسی طریقے سے آپ بھی کٹیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹروزر کی کٹنگ کے بارے تو آپ نے یہ جو ٹیڑا میڑا کپڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے اوپر نشان لگا لینا ہے یہ بارا اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے ڈائینچ نیفے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ بارا یہ نشان بھی لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو اس کی آسن ہے پندرین کی اس کی آسن ہے آپ نے ادھر سے چودہ انچ پہ نشان لگا لینا ہے یہ بارا یہ نشان لگا لینا ہے اور ادھر سے ہم نے رکھنا ہے چودہ انچ یہ بارا یہ چودہ انچ پہ نشان لگا دیا ادھر بھی چودہ انچ پہ نشان لگا دیا اور ادھر سے ہم نے دو انچ زیادہ رکھنا ہے یہ جو ٹرودر کی آسن کی سلائی ہوتی ہے پانچے سے آسن تک سلائی جاتی ہے اس کے بارے میں کافی دوستوں نے بہن بھائیوں نے کمنٹ کیے کہ ماسٹر صاحب سلائی کو کھچو ہوتا ہے تو اس کے بارے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں 38 انچ اس کی لمبائی ہے ٹھیک ہے تین انچہ آپ نیچے فولڈ کرنے کے لیے چھوڑ دیں تو اس کے بارے آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو کھچو ہے سلائی کو آسن کے نیچے جو پانچے والی سلائی ہوتی ہے اندر کی سیاد میں اس کو کھچو کس وجہ سے آتا ہے اور کھچو نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ تھوڑا کٹن کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے سلائی کو کھچو آتا ہے تو ادھر سے ہم نے یہ رکھا ہے چودہ انچ ٹھیک ہے ابھی آپ گوھر کریں کہ چودہ انچ ہے چودہ انچ کا آدھا کتنا بنتا ہے سات انچ ہم نے سات انچ نہیں رکھنا ہم نے ادھر سے آٹھ انچ کر دینا ہے یہ دیکھیں آٹھ انچ پہ نشان لگا دیا ادھر بھی آٹھ انچ پہ نشان لگا دیا اور ادھر بھی آٹھ انچ پہ نشان لگا دیا یہ والا جانے کہ یہ دیکھیں یہ تول تول نشان لگ گیا اور یہ ہم نے ادھر سے ادھر تک چودہ انچ ہے یہ دیکھیں یہ چودہ انچ ہم نے اس کا آدھا سات بانتا ہے سات نہیں رکھنا آٹھ انچ رکھنا ہے ایک انچ زیادہ رکھنا ہے اور پانچہ اس کا سات انچ ہے سات انچ کے سات سے ادھر سے آپ نے آٹھ انچ رکھ لی رہا ہے ٹھیک یہ ادھر سے آٹھ انچ رکھ لی رہا ہے ادھر سے ایک انچ زیادہ رکھ لی رہا ہے اور ادھر سے اگر ہم جتنا کم کاتیں گے اسی صاحب سے یہ سلائی ادھر آئے گی اور جب ادھر سلائی آئے گی تو اس کو کھچا ہو آئے گا اگر سلائی اس طرف ہوگی تو کھچا ہو نہیں آئے گا ادھر سے ایسے ڈان کر دیں زیادہ تو انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی کھچا ہو نہیں آئے گا اور بہترین ٹروزر بیٹھے گا یہ دیکھیں یہ ابھی بکول صحیح طریقے سے کٹنگ بھی ہوگی اور بیٹھ بھی جائے گا یہ دیکھیں یہ یہ جو سلائی ہے اگر اس کی جگہ ادھر آئے گی تو اس کو کھچا ہو آئے گا اگر اس طرف ہے ایسے ادھر تاکہ بلکل صحیح شیپ اس کی بن گئی ہے ابھی اس کو کسی قسم کا کوئی کھچا ہو وغیرہ نہیں آئے گا تو اسی احساب سے آپ بھی کٹیں یہ دیکھیں ادھر سے یہ والا نشان لگا لیں یہ والا اس طریقے سے اور انشاءاللہ بہترین کٹنگ آئے گی یہ تھی اور یہ جو فرنٹ ہے اس کا یہ آپ نے آسن سے تھوڑا ڈون کٹ دینا ہے اس کو یہ والا اور جو بیک ہے اس کی وہ بڑی رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ بیک بڑی ہو گئی فرنٹ اس کا چھوٹا ہو گیا اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے کارت کنا ہے یہ اس کا فرنٹ کٹ گیا تو انشاءاللہ یہ جو میں آپ کو کٹنگ بتائی ہے ادھر سے یہ انشاءاللہ بہت اچھی ہے اور اس کو کسی قسم کا کوئی فالدہ نہیں آتا یہ ادھر سے تین انچے رکھنا ہے آپ نے اور ادھر سے دو انچے رکھ لیں یہ انشاءاللہ دو انچے پہ لگا رہا ہے اور ادھر سے بھی آپ نے ڈیڑھ انچے رکھنا ہے اور ادھر سے بھی آپ نے ڈیڑھ انچے رکھنا ہے یہ انشاءاللہ لگا رہا ہے اور یہ انشاءاللہ آپ ادھر بھی لگا لیں اور یہ والا انشاءاللہ بھی لگا لیں اور اسی طریقے سے چپٹی کی مدد سے یہ والا انشاءاللہ ادھر تک آپ نے لگا لیا ہے یہ لگ گیا اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے نشان لگا رہا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے بعد نے آپ نے اس کو ادھر سے کار دینا ہے مجھے کافی دوستوں نے بہن بھائیوں نے کمنٹی کیے تھے کہ مارکس صاحب جیاسن کی سلائی کو کھچاؤ آتا ہے تو اس لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ اس کو کھچاؤ کسی قسم کا نہیں آئے گا اور کٹنگ بھی اچھے طریقے سے ہوگی یہ دیکھیں ادھر سے آپ نے اس کو ادھر سے کار دینا ہے یہ کٹ گیا ٹھیک ابھی اس سلائی کو کھچاؤ نہیں آئے گا اگر اس کی جگہ ادھر کٹنگ ہو جاتی تو یہ کھچاؤ آنا ہی آنا تھا کیونکہ اس لیے ادھر سے ہم نے یہ سینٹر نہیں کیا سینٹر سے ایک انچ زیادہ رکھ دیا ہے تو یہ طریقہ کار ہے ٹھوزر کٹنے کا اور انشاءاللہ اس کو کسی قسم کا کوئی کھچاؤ نہیں آئے گا آپ بے چجگو اس کو اسی طریقے سے کٹیں اور سلائی کریں انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ٹھوزر تیار ہوگا میرے چینل کو سکسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہنبائیوں کو السلام علیکم اللہ حافظ